پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے جس میں اہم پیش شفت ہوئی ہے کامینا کمیٹی نے پہلے مرحلے میں اسی کلومیٹر پائپ لائن تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا امریکہ نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر خدشات کا اظہار کر دیا ہے تو پاکستان نے ان تحفظات کو ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد ویری پولائٹلی یہ بتایا جا رہا ہے سورسز فورن آفس کے کہ ایرانین حکومت کو اس بات سے متعلق کر دیا گیا کہ یہ جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ جو ہم لینا چاہ رہے تھے وہ ہم امریکہ کے کنسرنز کی وجہ سے نہیں لے سکیں ہم نے ایران کو پھر جواب دے دیا کہ پائن امریکہ بادر نہیں مان ویری انٹرسٹنگلی دوسری جانب افغانستان اور ایران کے بیچ ایک ریلوے ٹریک بچھایا گیا افغانستان نے کوئی پروانی کی امریکی سینکشنز کی لیکن یہ جو حکومت ہے انہوں نے تو کہا جی امریکہ بادر نراز ہے تو اس لیے ہم تو یہ پائپ لائن ہی بچھاتے اور بڑی خاموشی سہران کو بتا دیا گیا نمسکار دوستو میں ہوں سورب ایک اور نئے ویڈیو کچھا دوستو پاکستان کچھ دن دو چار دن پہلے ایک خبر چلایا تھا کہ ایران اور پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس پر ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور کام آبے سٹارٹ ہونے والا ہے 80 گلوں میں اندر تک پائپ لائن بچھایا جائے گا اور اس کے لیے جو ایماؤنٹ بھی بتایا گیا تھا کہ اتنے ایماؤنٹ کی لاغت آئے گی لیکن آج کی خبر لیٹسٹ یہ ہے کہ وہ چیز اب وہیں رہ گیا ہے کیونکہ امریکہ کا ڈندہ پڑھنے کے بعد بھائی یہ لوگ کان ناک پگڑ کے سب اس کے بعد سے ایران کو بول دیئے کہ بھائی یہ ہم نہیں کر سکتے تب آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ کا پاور ابھی بھی کیا ہے چائنہ کا اتنا پیسہ اور چائنہ اسی چکر میں ان لوگ کا لون کو رول اوبر گڑتے رہا ہے کہ بھائی ایک طرف سے امریکہ پکڑ بنایا ہوا ہے اپنا تو کسی بھی طرف بھائی امریکہ کو کاٹنا ہے اس لئے چائنہ اپنا پیسہ نہیں نکال پا رہا ان لوگوں سے اور یہ لوگ سب کا پیسہ دے رہا ہے چائنہ کا پیسہ نہیں دے رہا ہے یہ بھی ایک خسکوری ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھا لے گا تو ویڈیو کو لائک یا روز کر دیجئے گا سینل آن پہنا ہے تو سینل آن کو سبسکرائب کر لیجئے گا بے لائک ایم پیس کا نا نہ پھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو اور نیٹیفکیشن آپ کو مل چکے اور اپنے رائے کومنٹ بکس میں جرور دیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس حوالے سے پاکستان میڈیا کے ایک ایک سیکشن نے سوال کیا امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل سے کہ آپ اس منصوبے کو کس طرح دیکھتے ہیں سینکشنز کی وجہ سے یہ منصوبہ نہیں ہو پا رہا پاک ایران کا تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جس پر امریکی آفیشل نے کہا انہوں نے کہا کہ ہماری اس منصوبے کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ڈیٹیل میں بات چیز جاری ہے لیکن انہوں نے تفصیل دینے سے انکار کر دیا یعنی انہوں نے سٹریٹ اوئی یہ نہیں کہا سٹریٹ اوئی یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان پر سینکشنز لگا دیں انہوں نے کہا بات چیز جاری ہے ہم اس پر کام جاری رکھیں گے پاکستان کے ساتھ مل کر اب پاکستان کو اس حوالے سے کیا ڈائر ہے پاکستان کو ڈائر ہے اٹھارہ بلین ڈالرز کے جرمانے کا ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی حرکتیں درست نہ کی اور ہمیں کوئی صحیح جواب نہ دیا تو ہم عالمی عدالت میں آپ کو لے جیں گے اور اٹھارہ بلین ڈالر کا فائن کر دیں گے پاکستان جو ایک بلین ڈالر کی سپورٹ کو دیکھتا ہے اٹھارہ بلین ڈالرز تو دور کی بات ہے وہ تو ہماری اکانومی کو تباہ کر کے رہ دے گا اتنا بڑا جرمانہ ایران کے ساتھ اسی کے ٹیکر حکومت میں ہی وہ حالات بنے ہیں کہ یہاں سے بھی ڈرون حملہ ہوا اور وہاں سے بھی ڈرون حملہ ہوا اور پھر اس کے بعد آپس میں کسی حد تک درست کی بھی آگئی اس کی بھی ایک وجہ ہے جو وجہ جو ہے ہماری انٹرنل ہے کیونکہ ایران کی کا انفرنس جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس قدر زیادہ ہے خاص طور پر مختدر قوتوں کے اندر زیادہ ہے کہ کوئی شخص یہ امت نہیں کر سکتا کہ وہ ایران کے ساتھ دشمنی مولے ایران کے ساتھ بورڈر پر کسی قسم کی کلیشز جو ہے اس کو مزید آگے کر سکے اب اس حوالے سے پاکستان ایران سے بار بار ڈیڈ لائن لے رہا ہے کہ جی مطلب پاکستان اس کو ڈیلے کرتا جا رہا ہے اور ایران کو کہہ رہا ہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم آٹ دو تھوڑا سا ٹائم آٹ دو ہم اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں تو پاکستان نے ایران سے مزید ایک سو اسی دن کا ٹائم مانگ ہے جو کہ ایران نے پاکستان کو دے دی ہے اور اسی اسناح میں پاکستان نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے سپٹیمبر دو ہزار چوبیس تک کا ٹائم مل ہے پاکستان کو کہ پاکستان اس حوالے سے جلد از جلد کچھ کر لے پاک ایران گیس پائپ لین پروجیکٹ کے حوالے سے تاکہ پاکستان ایران کی طرف سے کسی بھی قسم کے لیگل ڈسپیوٹ سے بچ سکے عالمی عدالت میں لیکن آخری ہمارا سہارا چین ہوا کرتا تھا اس کیر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم کس طرح چین کو خداحافظ کہہ سکتے ہیں چین کا سی پیک جو تھا اس کا سب سے اہم ترین مقام گوادر ہے اس گوادر کو یوں تو ہم نے بہت عرصہ تک پاکستان سے میں اس کے اندر ہم نے صرف بیچا ہے پاکستان کے عوام کو بیچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو عالمی قوتوں کو بیچا ہے کہ اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو ہم یہ گوادر جہاں یہ چین کے ساتھ ہیں اور ہم جو سی پیک کے اندر آگے چل پڑیں گے ورنہ گوادر ہم نے اس کے اوپر کوئی سنجیدگی آج تک نہیں دکھائی میں چونکہ ایک طویل عرصے سے انیس سو بیانوے میں جب گوادر میں پہلے دفعہ وہاں سنگار ہاؤسنگ بنی تھی میں صرف پلوشتان حکومت کے ساتھ تھا میں اس کو دیکھتا چلا آ رہا ہوں رابن رافیل اس وقت پلویکل اسسسٹنٹ تھی وہ آیا کرتی تھی اور پلوشتان کیا باقی میٹنگوں میں بھی بڑی ایسے انگلی لہرا کے کہہ دکا کرتی تھی ایک تم سوچ نہیں سکتے ہو کہ تم اس گوادر کو کسی طور پر ایک پورٹ بناو گے اور پھر اس کو چین کے حوالے کرو گے ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے اور مجھے آج بھی اس کی باتیں جو ہیں آج بھی یاد ہیں پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات سب سہتا سرد میری کے شکار اسی دور میں ہوئے ہیں چین نے گوادر کا ائرپورٹ جو تھا وہ ایک طویل لاغت کے ساتھ ہونا تھا لیکن وہ افتتاہ اس پورے دو شہباز شریف صاحب سے لے کی اب تک اس کا افتتاہ نہیں ہو سکا اب کہیں سنا جا رہا ہے کہ شاید آگست میں وہاں کہیں اس کو کیا جا سکے پاکستان جو ہے اس کے ہاں آپ بہت سنا ہوگا کہ سرکلر ڈیٹ جو ہے اس کا بہت شور اپ ہوتا ہے کہ ہم نے فلان آئی پی پیس کا اتنے پیسے دینے ہیں اتنے پیسے دینے ہیں پاکستان نے تمام کمپنیز کے سرکلر ڈیٹ جو ہے اس کے ادائے گے کر دی لیکن پانچ سو ارب گرتشی کردے جو ہیں وہ چین کی کمپنیوں کی ادا نہیں کیے گئے اور اس وقت جو ہے وہ جو ایک انہوں نے ایک کیپٹل رکھا تھا چینیز بینک نے اس کے بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ نہیں اس کے بعد الیکشن ہو گئے اب الیکشن کے بارے میں پاکستان امریکہ اور چین دونوں کی نظروں میں اس وقت ایک ایسی حالت میں ہے کہ چین سے ہم نے دوستی وہ ختم کر لی ہوئی ہے کیونکہ گوادر کے بارے میں اس طرح امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے اگر گوادر ایک بہترین پورٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے دبائی اور قطر اور یہ ساری پورٹیں جتنی بھی سلالہ وغیرہ جو ہیں ان کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے کیونکہ گوادر جائے یہ انٹرنیشنل چوک پوائنٹ سے باہر ہے اس لیے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جتنی بھی انسرجن کو ملتا ہے تو وہاں کہاں جا کے پناہ لیتا ہے اس طرح چابار کی جو پوسٹ ایران نے بنائی ہے اس کے پر انڈیا کا اپنا انفرنس ہے وہ اس کے ساتھ سے اس پہ کام کر رہا ہے اور امریکہ تو ویسے چاہتا ہے نہیں کنٹینمنٹ آف چائنہ کے وجہ سے تو ہم نے اس کو تو مکمل طور پر اب خدا حافظ کہہ دیا ہے بس ہم بس چلتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہمارے ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم نے چائنہ کے ساتھ اپنی جو ایک تار ملا کے رکھی ہوئی ہے ہم جو شادی ہم نے امریکہ سے کی ہوئی ہے اور ہم جو ناجائز تعلقات ہم نے چین سے استوار کر رکھے ہیں اگر ہم نے چین کے ساتھ مخلص ہوتے تو ہم کم از کم اس کے بعد ایک ایسی راہ ہمار کرتے کہ شاید جو منڈیٹ تھا اس کو کسی نہ کسی طور پر بہتر کرنے کوشش کرتے چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات یہ کہانی نا جو بھی ایک ہے یہ پاکستان پر بلکل فیڈ بیٹھتا ہے یہ لو لون بھی لے کہ اتنے خوشیاں مناتے ہیں کہ پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ پاکستان بھیک مانگا ہے کہیں سے اور اس کو پیسے مل بھی گئے ہیں لیکن جب کرزہ نہیں دیتا ہے تو رونا گانا شٹارٹ ہوتا ہے پھر میڈیا پر کہ ہم یہ نہیں دے پا رہے ہیں وہ نہیں دے پا رہے ہیں ہمارے پاس یہ پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ نہیں ہے یہ چیز کا پیسہ نہیں ہے ابھی نیا نیا بھائی گورنمنٹ بن ہی نہیں کہ کیرٹیکر تو ابھی جانے والی ہے ایک دو دن میں لیکن وہ جاتے جاتے ایک اور خرنامہ کر گئی ہے کہ چار روگہ پیٹرول پہ اضافہ کر گئی ہے بڑھا دی ہے اور جتنے بھی ایمپورٹیڈ بڑی بڑی گاڑیا ہے اس کے خریدی بکری پہ روک لگاتی ہے تو بھائی اس حالات میں پاکستان یہ سوچتے ہیں کہ میرے یہاں ویڈیو اچھا لگاو ویڈیو اچھا لگاو تو ویڈیو کو لائک جیرور سے کر دیجئے گا سینل ایم پہ نیر سنوکو سبسکرائب پہ لیجئے گا بیلے ایک ایم پیس کرنا نہ بھولے تاکہ آپ آنے والے لیٹے ایس ویڈیو کو نوٹیفی کتان آپ کو مل جاگے ملدے کی سیکھ لیں نیک سوار میں ڈا ٹاپک پہ ایت اپک لے جائیں جائے بار